غازی فورم اے پی ایس پشاور کے نام سے بننے والی تنظیم کی حلف برداری تقریب پشاور میں منقض ہوئی جس میں نومنتغیب صدر اکبر خان نے نئی کابینہ سے حلف لیا فورم نے چودہ نکاتی مطالبات بھی پیش کیے جن میں سرے فیرست آرمی پبلک سکول کے تمام غازیوں کو سرٹفیکیٹ آف ٹیررزم ویکٹم دینے کا مطالبہ شامل ہے اگر یہ ہمیں سرٹفائی کر دیتے ہیں سرٹفیکیٹ ہمیں ایشو کر دیتے ہیں تو ہم اپنے بچوں کے لیے بیرون ملک ہم وہاں پہ ادارے ہیں ملک ہیں ہم ان سے درخواست کر سکتے ہیں کہ ان کے لیے وہاں پہ علاج کا محلجے کا ان کے تعلیم کے لیے بندوبست کیا جائے غازی فورم کے دیگر مطالبات میں وفاقی حکومت سے بچوں کی حفاظت نہ کرنے کے زمن میں ماذرتی خط متاثرین اے پی ایس کو سپیشل پرسنز قرار دینے تازندگی مفت علاج محلجہ سپیشل ٹریٹمنٹ کارڈ کی فراہمی مفت تعلیم زخمی طلبہ کو مہانہ وظیفہ اور سولہ دسمبر کو یوم عزاز کے طور پر منانے سمیت دیگر مطالبے شامل ہیں غازی فورم اے پی ایس پشاور کی جانب سے یہ مطالبہ بھی سامنے آیا ہے کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں تیس اگست تک ان کے تمام تر مطالبات کی منظوری کا باقیدہ طور پر نوٹفکیشن جاری کریں کیامرامین محمد حیات کے ساتھ عمران یوسف زہی دنیا نیوز پشاور